اسلام علیکم میں ہوں ہنیف دوامی اور آپ لوگ دے کریں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیٹری کا مقبول نیو چینل دا آوامین ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں جیس بینک فراٹ اسکنڈل کیس کی یعنی وہ اسکنڈل جس کو جو ہے خود آئی جی سن مشتاق مہر اس میں خود ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں اور ان کی دلچسپی کی وجہ سے ہی یہ مقدمہ جو ہے خود شارع فیصل اور عزیز بٹی تھانے میں درج کیا گیا آنکہ مقدمے کے اندرات سے پہلے ہی جو ہے ایسٹ ڈسٹک کے جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے الطاف حسین نے ایک مفصل ریپورٹ بجوائی تھی اپنے ڈی آئی جی ساکب اسماعیل میمن کو کہ بھئی یہ جو فراد ہوا ہے بینک کا جو تقریباً ستر کروڑ کا فراد ہے یہ فراد بینک سکینڈل جو ہے یہ خود ڈسٹک پولیس یعنی سندھ پولیس کی جوریڈکشن میں نہیں آتی پولیس مجاز نہیں ہے اس طرح کے فراد کے مقدمات کی ایف آئی آر کے اندرات کی اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کی لہٰذا یہ جو سکینڈل ہے اسے جو ہے ایف آئی آر کے حوالے کر دیا جائے جس پر جو ہے خود ان کے ڈی آئی جی ساکب اسماعیل میمن نے بھی ان کی اس قانونی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے اپنی نوٹنگ کے ساتھ جو ہے ریپورٹ آئی جی سندھ مشتاک مہر کو اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی امران یاکود منحاز کے توسس سے بجوائی تھی جس پر کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ مشتاک مہر کو بہت غصہ ہے ان نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا حق ہے ہمارا یہ جو ریکشن ہے ہم اس میں تفتیش کر سکتے ہیں یہ چیٹنگ کا کیس فراد ہے یہ پولیس مجازے اس میں تفتیش کرنے کی جس پر جو ہے وہ ایس پی انویسٹیگیشن اور خود ڈی آئی جی ایز زون جو ہے ساکب اسماعیل میمن جو ہے وہ ہاتھ ملتے ویرے گے اور بعد میں جو ہے خود آئی جی کے حکم پر جو ہے وہ عزیز بٹی تھانے میں اور خود جو ہے شارع فیصل تھانے میں جو ہے ان بینکوں کے فراد سے متعلق جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر کے کچھ بینک افسروں اور ایک خاتون آئیشہ کی گرفتاری کی اطلاع بھی ملی ہے اب اس سلسلے میں ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک پولیس افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی ہے کہ یہ جو ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے شارع فیصل تھانے میں اور اس کے بعد عزیز بٹی تھانے میں یہ پوری کی پوری ایف آئی آر ہی یعنی کہ کاسا پلٹنے کا باعث اس وقت بن رہی ہے یعنی کہ جن لوگوں کو جو ہے وہ مدعی ہونا چاہیتا انہیں ملزم بنایا گیا اور جن کو ملزم ہونا چاہیتا ان کو مدعی بنایا گیا ہے یہ کاری گری جو ہے اس ایف آئی آر کے اندراج میں کی گئی اور غالباً جو ہے اس سکینڈل کی تفتیش جو ہے ایف آئی آر نہ بھی جو آنا ہے اور خود پولیس کے ذریعے کروانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس میں جو ہے احرات پھیری کرنی تھی یعنی کہ مدعی کو ملزم اور ملزم کو مدعی بنانا تھا اس مقصد کے لیے ہی آئی جی کو استعمال کیا گیا جن بھی لوگوں نے آئی جی کو استعمال کیا آئی جی کے ذریعے یہ کام کروایا گیا ہے اب اس سلسلے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ جو بینک کے ایک بڑے افسر ہیں عمران شیخ ان کی ملاقاتیں جو ہے خود آئی جی کے جو پی اے سو ہیں عدنان رفیق صدیقی سے اس دوران جو ہے لگاتار ہوتی رہی اور اس ملاقاتوں کا ہی ہے نتیجہ نکلا کہ بالآخر آئی جی جو ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے اسکینڈل کی جو مقدمات ہیں وہ شارعہ فیصل اور عزیز بٹی تھانے میں درج کر دیے گئے تھے جو کہ بالآخر آج جو ہے اس یعنی بینک فراد کی جو ہے تفتیش خود ایف آئی اے نے بھی شروع کر دی ایف آئی اے کی ایک قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایف آئی اے نے فی الحال جو ہے وہ اس سارے معاملے کی جو ہے منی لانڈرنگ کا جو سیکشن ہے اس کے تحت جو ہے یہ تحقیقات شروع کی کہ آخر جب ستر کروڑ کا جو فراد ہوا ہے تو وہ رقم کہاں گئی ہے ظاہر ہے کہ اس کو ملک سے باہر بجوایا ہوگا یا کہیں بھی اس کو ادھر ادھر کی ہوگا تو منی لانڈرنگ کے زمرے میں وہ جرم آتا ہے اس لیے اب ایف آئی اے نے جو ہے وہ اس میں اپنی تحقیقات کی شروعات کر دی یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو بینک ہے اس بینک کے ذریعے جو ہے یا اس بینک کے بعض افسروں کے ذریعے جو ہے خود پولیس کے بڑے بڑے افسروں نے جو ہے مبینہ طور پر جو ہے ان پر منی لانڈرنگ کروانے کا الزام ہے یعنی کہ ان پولیس کے بڑے افسروں کے جو ہے وہ حرام کی جو عرب و روپوں کی جو آمدنی تھی وہ عرب و روپوں کی جو حامدنی ہیں وہ حرام کے پیسے جو ہے وہ کراچی سے پاکستان سے بیرونی ملک بجوانے میں جو ہے انہی بینک کے بعض افسروں کا ہاتھ بتایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ان افسروں کی جو ہے وہ اس وقت جو ہے خود پولیس کے عالی افسران ان کی اس وقت مدد کر رہے ہیں ایک طریقے سے ان کی سہولتکاری کر رہے ہیں لیکن سہولتکاری کرتے کرتے خود ایک مسیوت کا اس وقت شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں اس لئے کہ جب ایف آئیے نے تحقیقات شروع کر دی ہے خود منی لانڈرنگ کے حوالے سے پھر منی لانڈرنگ کے زمرے میں جو ہے زد میں جو ہے پولیس کے وہ بڑے افسران بھی اس وقت آ رہے ہیں جو خود اس بینک کے بڑے افسروں کے ذریعے جو ہے وہ اپنی عرب و روپوں کی جو رقم جو ہے وہ امریکہ برطانیہ فرانس اور دوسرے ملکوں میں ترکی وغیرہ بھیجوا چکر وہاں ان ہی رقموں سے جو ہے وہ پراپٹی اور دوسرا کاروبار خرید چکے ہیں یہ تمام اب انکواری جو ہے خود ایف آئیے کے پاس جا چکی ہے اور ایف آئیے جو ہے وہ اس سلسلے میں اب اپنی تحقیقات جو ہے وہ آگے بڑا رہی ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ تحقیقات جو اس کو روکنے کا جو مقصد تھا پولیس کے ذریعے جو اس کی تحقیقات کروائی گی تو جو ایف آئی آرے درج کی گئی تھی وہ ایف آئی آرے درج کرنے کا مقصد جو ہے ان بینکرز کو جو ہے ایک طریقے سے جو ان کو سپورٹ کرنا تھا جن لوگ جو بینکر جو ہے وہ اس واردات میں بلواستہ یا برائراز طور پر جو ہے ملویس ہیں اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس جی ایس بینک کے جو لاکرز ہیں اس لاکرز میں جو ان کے اپنے کلائنٹس کے جو زیورات تھے عرب و روپو کے وہ زیورات انہوں نے رکھے تھے پھر وہ زیورات جو ہے وہاں سے موینا طور پر غائب کر دی کر ان کی جگہ پر پیتل کے اور دوسرے جو ہے مسنوعی جو ہے وہ زیورات وہاں پر رد دی کرتے اور یہ انکشاف جو ہے خود بینک کی جو ایک آڈٹ ٹیم جب آئی تھی آڈٹ ٹیم نے جب انسپیکشن کی تو اس پر جو ہے یہ راسفاش ہوا کہ لاکرز میں سے جو ہے سونے کے زیورات جو ہے تقریباً مبین سبتر کروڑ سے بھی زائد کے تھے وہ غائب کر دی گئے ہیں اب بچوں کے بینک انشورڈ ہوتا ہے اب انہوں نے ایف آئی آر درج کروانی تھی ایف آئی آر درج کروانے کا مقصد ہے کہ وہ انشورنس کمپنی سے جو ہے وہ یہ اپنا کلیم وصول کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن یہ سیدھا سادھا فراد کا کیس ہے اور اس فراد میں جو ہے خود مبینہ طور پر جو ہے یہ خود بینک کا عملے کے ملوث ہونے کی اطلاعات ہیں اب ہونا تو یہ چاہیتا ہے کہ اس مقدمے میں جو ہے وہ انشورنس کمپنی کو جو ہے وہ مدعی بننا چاہیتا ہے اور بینک ورنوں کو ملزم لیکن یہاں پر اب بینک کے جو بڑے افسران ہیں وہ خود اس میں مدعی بن چکے ہیں اور اپنے ہی بعض ناپسندیدہ جو ان کے ملازمین ہیں ان کی خلاف وہ ایف آئی آر درج کر کے انہیں ہی وقتی طور پر جو ہے وہ گرفتار کروا دی گر بعد میں چونکہ پولیس کے اعلی افسروں سے جو ہے ان کے مراسم ہیں ان کے اچھے تعلقات ہیں تو وہ بعد میں جو ہے وہ ان کے خلاف بھی کوئی زیادہ کاروائی نہیں کروائیں گا اور انہیں انہی مقدموں میں جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بری کرانے میں یا بے گناہ ظاہر کرنے میں بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے اسی مقصد کے تحت جو ہے وہ خود ایف آئیے کو یہ مقدمہ بھی جوانے کے بجائے پولیس کے ذریعے یہ مقدمہ درج کر آیا گیا اور اس میں خود آئی جی سنگھ کا جو ہے مشتاق مہر کی جو اتنی زیادہ دلچسپی ہے وہ بھی اب سامنے آگئی ہے کہ آخر مشتاق مہر اتنی زیادہ دلچسپی کیوں لے رہتے کہ انہوں نے ایسا مقدمہ جو ہے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے پولیس کے ذریعے درج کر آیا جس کے لئے خود ان کے ہی اپتے ماتے جو ہے یعنی ڈی آئی جی ایس ساکیب اسماعیل میمن اور خود جو ہے ایسٹ انویسٹیگیشن کے جو اس اس پی الطاف حسین نے باقیدہ آئین کا باقیدہ پولیس رولز کا باقیدہ ذاقتہ فوجداری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ ان کی جو ریڈکشن میں نہیں آتا ہے یہ ایف آئی ای کے جو ریڈکشن میں آتا ہے ہم اس کے ایف آئی آر درج کرنے کے اور تفتیش کرنے کے مجاز نہیں ہے لیکن آئی جی مشتاق مہر کا حکم تھا کہ آپ نے مقدمہ درج کرنا ہے یہ مقدمہ ایف آئی اے کے حوالے نہیں کرنا ہے اس لئے کہ انہوں نے مبینہ طور پر جو ہے اپنے دوست بینکر کو اور ان کے ساتھیوں کو اس فراد کے کیس سے جو ہے بچانا تھا اسی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے مقدمہ ایف آئی اے نہیں بجوایا اور خود پولیس کو کہا کہ آپ اس میں ایف آئی آر درج کریں لیکن وہی ہوا بالآخر مقدمہ جو ہے کسی نہ تیسی طریقے سے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا اور اب اس میں یہ معلوم ہے کہ بعض حساس اداروں نے بھی جو ہے وہ اس معاملات کی جو ہے وہ چھانبین شروع کر دی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آئی جی سن مشتاق مہر جو ہے وہ اس اتنے بڑے سکینڈل میں جو ہے وہ ایک فریق بنتے ہوئے نظر آرے ہیں نہ صرف خود وہ بلکہ ان کے پی اے سو جو ہیں عدنان رفیق صدیقی بھی یہ ستر کروڑ کے جو اسکینڈل ہے بہن کا اس میں مبینہ طور پر جو ہے وہ ایک فریق بن کر اس وقت ابرے ہیں اسی وجہ سے جو ہے حساس ادارے بھی جو ہے وہ اس سارے معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات خود بھی کر رہے ہیں اور ایف آئی اے نے بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں تحقیقات شروع کر دی نظر قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانے بڑھوں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق وصلہ کا سفر اس در کے سے جاری وسائیت میں چینل کو سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں ناظرین وہ کون سا اسائیمنٹ تھا جو آئی جی سن مشتاق مہر نے امریکہ جانے سے قبل یعنی خود متوقع قائم و قام آئی جی سن ڈاکٹر کامران فضل کو دینے کے بجائے ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ غلام نبی میمن کے سپرد کیا تھا وہ کون سا اسائیمنٹ تھا کون سی اہم کام تھا جس کے لیے انہوں نے جو ہے کامران فضل کو موضوع نہیں سمجھا بلکہ وہ ذمہ واری انہوں نے جو ہے غلام نبی میمن کے سپرد کی تھی اس اس لئے میں باہبر ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ دراصل جو ہے پارلیمٹ ہاؤس میں جو ہے جو ایک بڑی کمیٹی کے سامنے آئی جی سن کو بلوایا گیا تھا ترپار کر کے صحافی جو ہے عزیز میمن کے قتل کے معاملے میں کہ اس سلسلے میں جو ہے انہیں بلوایا گیا تھا کہ بھئی اس میں کوئی تحقیقات ہو رہی تھی وہاں ان کو طلب کیا تھا لیکن اس دوران جو ہے وہ بیرود ملک جا رہتے لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ اپنی جگہ پر جو ہے غلام نبی میمن کو وہاں بجوانے کی ذمہ واری سوپی تھی یعنی اس کا بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آئی جی سن مشتاق مہر کتنا جو ہے وہ اپنے ایڈیشنل جو آئی جی ہیں اس وقت موجودہ ڈاکٹر کامران فضل کو کتنا اگنور کرتے ہیں حالانکہ وہ ان سے سینئر ہیں اور ان کا حق جو ہے وہ خود مشتاق مہر ہڑک کر چکے ہیں یعنی کہ انہیں گریڈ بائیس میں ہونا چاہیتا انہیں جو ہے مشتاق مہر سے پہلے جو ہے گریڈ ٹونٹی ون میں پرموٹ ہونا چاہیتا لیکن وہ جو ہے ڈاکٹر کامران فضل سن پولیس کے انٹرنل پولیٹکس اور سیاست کا شکار ہو گئے تھے یا کر دیے گئے تھے جس کی وجہ سے جو ہے خود مشتاق مہر اور ڈاکٹر سنواللہ باسی کو فائدہ ہوا اور وہ دونوں جو ہے آؤٹ آف ٹون جو ہے پرموٹ ہو گئے تھے ان کو گریڈ اکیس میں لگیتا یعنی کہ ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنے کے ان پر اعتماد کرنے کے مشتاق مہر جو ہے ہر معاملے میں انہیں اگنور کرتے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اتنا انتقام میں مجیدتوں پر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے جو ہے ان کے انتقام میں یا ان کی زدبازی میں جو ہے آر پیو سکھر کے ساتھ آر پیو ہیدر آباد کی پوسٹ ہی ختم کر دی نا ہی چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب اب سمجھ میں یہ نہیں آرہا ہے کہ اسپیشل برانچ نے جو ہے اتنی محنت کے ساتھ اتنی آئی آر اتنی آئی آریں بھی جوائی کے ایسا لگتا ہے کہ سن پولیس جو ہے سوائے اورگنائز جرائم کے اور کوئی کام ہی نہیں کرتے اتنے اڈے ہیں اتنے اڈے ہیں اتنے اڈے ہیں کہ پولیس کے پاس سر کھ جانے کو فرصت چالیس آئی آر جو ہیں حاجی سنہ علک ایک ایسے چوہیں رزویہ تھانے کے ان کے خلاف بھی جوائی چالیس آئی آر یعنی ایک ریکارڈ تعداد ہے اتنی آئی آر بندے کو ڈسمنس ہونا چاہیے گرفتار ہونا چاہیے اس کو جیل منا چاہیے ان چالیس آئی آر کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں رزویہ تھانے سے ہٹا کر جو ہے منگو پیر جیسے تھانے کا ایسے چوہ لگا دیا اب بتاؤ کہ اس ٹرانسفر سے اس پوسٹنگ سے آئی آر کی کیا ہے ایمیت رہی ہے سپیشل برانچ کی جو وہ ریپورٹے تھی وہ کیا ہوئی اس کا کیا ہوا وہ تو دھوہ بن کر ہوا میں تیلی لو گئی یا کہ راک بن کر زمین پر بھی کر گئی اس سے زیادہ سنگین مزاک کچھ ہو سکتا ہے یہ تمانچہ ہے بہت بڑا خود ایڈیشنل آئی جی کا تو میں نہیں کہوں گا لیکن اسپیشل برانچ کا ان کی کارکردگی پر یعنی کہ سوال یا نشان ہے آیا وہ آئی آر کیا جھوٹی تھی وہ بدیانتی پر مبنی تھی اگر وہ آئی آر صحیح تھی تو پھر کیوں نہیں کروائی ہوئی حاجی صنواللہ کو جو ہے آپ نے ایسے چوہ منگو پیر لگا دیا اب ہمارے پروگرام میں ہی ہمارے ایک پولیس افسر مہمان تھے انہوں کا یہ کہنا ہے کہنا ہے میں باس چیما کا کہہ نہیں انہوں نے حلفیا کہا کہ آجی صنواللہ جو ہیں یہ منشیات کا پیسہ نہیں کھاتے ہیں منشیات کے اڈے نہیں چلاتے ہیں انہوں نے مینہ کے اڈے کا ذکر کیا حوالہ دیا جب منگو پیر میں سو چوتے خود آجی صنواللہ تو انہوں نے جو ہے ایک روپیہ ان کا یہ کہنا ہے لیکن ان کے برقس جو ہے خود جو اسپیشل برانچ کا یہ کہنا ہے چالیس آئی آر کا مطلب ہے کہ حاجی صنواللہ جو ہے وہ حاجی نہیں ہے بلکہ وہ یہ منشیات اور دوسرے اور میں جرائم کی مبینہ طور پر مکمل سرپرستی کرتے ہیں لیکن اس وقت جو ہے وہ منگو پیر میں سیچویشن کچھ ایسی بن چکی تھی کہ علی حسن بروئی جیسا جو ہے لینڈ گریبر جو ہے وہ سن حکومت کو سن پولیس کو ایک طریقے سے جو ہے ان کی ریٹ کو چیلنج کر رہا تھا نادر بائی پاس کو بلوک کر چکے تھے اور وہاں پر ایک ہنگامی صورتحال پیدا کرتی تھی جس کی وجہ سے جو ہے پھر ڈسٹک ویسٹ پولیس نے جو ہے پھر دوبارہ سے جو ہے حاجی صنواللہ کی خیل مات حاصل کی انہیں خاص طور سے اس ٹاسک کے ساتھ جو ہے ایسے چکے منگو پیر لگایا کہ وہ یہ علی حسن بروئی اور اس کے گروپ کو جو ہے لگام دیں گے ان کو نکیل لے لیں گے یہی ہوا کہ حاجی صنواللہ نے چار سنواللہ کو کنٹرول کر رہی یہ انہیں خوبی ہے اسی وجہ سے اسی خوبی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کیپٹن آسم قائم خانی ڈی آئی جی ویسٹ نے انہیں خاص طور سے جو ہے وہ منگو پیر تھانے کا ایسو چوہ لگایا اسے کہتا ہے تعلق ان آئی آر کا کیا ہوا آئی آر جو چالیس آئی آر لکھی ہے میں کل کے پروگرام میں کہہ چھو گا تھا کہ اس آئی آر کی آخر کوئی قانونی حصت ہے کہ نہیں کوئی آئی آر کوئی آسمانی صحیفہ ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ حرف آخر ہے بھئی ان کی بھی تو اپنے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں کہنا میں سپیشل برانچ کے جو بھی پولیس والے ہیں وہ بھی انہی کے پیٹی بند بھائی ہیں وہ بھی رشوت لیتے ہیں ان کی بھی ہاتھ گندے ہیں کرپشن میں یہ یعنی کہ پیسے لیتے ہیں بلکہ ان کی تو اب ایک طرح کا سے ان کا ریڈ بڑھ چکا ہے ان کی تو بہو بڑھ چکا ہے خود موجودہ جو ایڈیشنل آئی جی غلام بیمی ایمن نے جو ان کو اتنے بای اختیار کر کے ان کی ریپورٹوں پر جو ہے آگے بھی جوا کر جو ہے اس وقت کتنے پولیس والے سسپنڈ ہو گئے کتنے ایسو چو سسپنڈ ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنی لسٹ لمبی چھوڑی ہے کہ ایسو چو بھی سسپنڈ ہو گئے ہیں اب اس کے رحمت اللہ اورنگی ٹون کا ایسو چو محمد ریاس کو موطل کر دیا پاکستان بازار کے ایسو چو جو ہے شاید حسن کو موطل کر دیا اور خود نیوک اپنا کورنگی کے سسپی شاہ جان نے بھی کوئی اٹھارہ بیس پولیس والوں کو موطل کر چکے اس لیے کسے ملیر والے سسپی جو ہے وہ بھی عرفان بادر بھی کچھ لوگوں کو موطل کر چکے تو یہ کاروائی ہیں تو بہت زیادہ ہو چکی تو اب ان کاروائیوں کے نتیجے میں جو ہے تو چھوڑے ہو جی ان کی ریپورٹر پر جو ہے اتنی کاروائی ہو تو ان کا باؤ ان کا ریٹ بڑھ چکا ہے یہ کہنا غلط ہے کہ وہ پیسے نہیں لیتے ہیں یہ جتنے بھی اس وقت اور نیا جرائم چل رہا ہے یہ پیسے تھانے والوں سے زیادہ خود اسپیشل برانچ کا جو عملہ ہے وہ وصول کر رہا ہے اور یہ ریپورٹیں بددیانتی پر مبدی ہیں یہ خود ان کا کہنا ہے جو ایسو چوز جو ہیڈ مورر جو ڈی ایس پی جو ڈسٹک ایس ایس پی ان ریپورٹوں کے زد میں آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ریپورٹیں جو ہیں یہ سب کی سب بددیانتی پر مبنی ہیں جہاں ان کی سیٹنگ ہے وہاں کا ذکر نہیں ہے جہاں سیٹنگ نہیں ہے وہاں لمبی چوڑی ریپورٹوں نے بھیج دی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ریپورٹوں پر آنکھ بن کر کر عمل کرنا کہاں کا انصاف ہے کہاں کی دانش مندی ہے خود ایڈیشنل آئی جی جو اس وقت کراچی کے عمران یاکو منحاز بھی اس سے قبل ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ دے چکے ہیں اور انہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ سپیشل برانچ والوں کی ریپورٹیں کتنی صحیح اور کتنی غلط اور کتنی جھوٹی ہوتی ہیں انہیں اس کا علم ہے لیکن اس کے باوجود وہ بھی جو ہے وہ ان ریپورٹوں پر آنکھ بن کر کے کاروائی کرنے کا حکم دیتے ہیں یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے اب ریزوان پٹیل کو بھی انہوں نے ایسے چو لگا دیا دوبارہ سے ریزویہ تھانے کا یعنی کہ ابھی ایک پندرہ بیس دن پہلے جو ہے وہ سوزوکی بھری پکڑی گئی تھی چھالیا سے گھٹکے سے ماوہ سے اور اس ریپورٹ پر جو ہے انہیں سسپین کر دیا تھا ابھی وہ سیاہی خوش نہیں پائی تھی کہ دوبارہ ان کو لگا دیا ایسے چو اب میں سوال مخاطب کر رہا ہوں کیپٹن آسم قائم خانی کو جو کہ اصول پرستی کے ایمانداری کے ایک چلتے پھرتے اشتہار بن گئے تو کیا اب میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا جو پہلے ان کو سسپین کیا گیتا وہ غلط تھا یا اب ان کی بہالی غلط ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سسپین کیا یہ ایسے سپی سنٹرل نے سسپین کیا ہے تو اس ایسے سپی سنٹرل بھی تو آپ ہی کے چین آف کمان میں آتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ پہلے آپ نے اگر یہ گناہ گار تھے تو پہلے آپ نے ان کو سسپین کیا تو اب یہ ان کا گناہ اتنی جلدی دل گیا کہ آپ نے ان کو دوبارہ اس سے بھی اچھے تھانے کیسے چھو لگا دیا کیا حقیقت کیا ہے اس میں کیپٹن آسم صاحب ایک اور بات کرتا چلوں کہ یہ جو ہیں آپ کے جو ایک شیٹ کلرک ہے مزر آپ ہی اسے ڈسمس کر چکے تھے ڈسمس تو نہیں بلکہ آپ ان کو جو ہے ان کو ریورٹ کر چکے تھے آپ ہی نے انکواری کی تھی ان کی کرپشن کی آپ کی انکواری میں ان کا کرپشن ثابت ہو چکا تھا پھر کیا ہوا کہ وہی کرپشن ان کا ختم ہو گیا اور اب آپ کے زون میں یہ شیٹ کلرک بننے میں کامیاب ہے اور ان کی دکانداری پہلے کے مقابلے میں اس وقت زیادہ چل رہی ہے عمرانہ افریدی جو ہے ایڈ و کارنسٹیبل ہیں جو آپ ہی کے پی اے سو کے دستراز تھے انہی کے ہمراز ہیں انہی کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تھانوں میں یہاں وہاں جہاں آگرانہ جرائم کڑے چل رہے ہیں وہ بھی اس کی بھی آپ تحقیقات کریں تو آپ کو چراخ تلے اندھیرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح جائے گئے کہ آپ کے اپنے دفتر میں اس وقت کیا کچھڑی پکری اور کیا سب کچھ ہو رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کی اس میں انوالمنٹ نہیں ہوگی لیکن یہ میں آپ کے علم میں یہ بات لارا رہا ہوں کہ یہ آپ کے چین افکامان میں اور چراخ تلے جو اندھیرہ ہے اس کو خدارہ دور کرنے کی کوشش کریں ناظرین قبل میں پروغام کے میں اگلے خبر کی جانے بلوں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سپرائزنگ چاہتے ہیں اس لیے کے جاری وسائیت ہمارا چینل کو سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں خیبر پختونخواہ میں جو ہے وہ وابڑا کے تمام تھانے وہ ختم کر دیئے گئے ہیں معلوم نہیں کیوں ختم کر دیئے گئے لیکن اس کے تمام اسٹاف کو جو ہے وہ واپس بلالیا گیا ہے دوارہ تھانوں میں ہیڈکوارٹر میں وہ ڈیوٹی کریں گے ناظرین ڈی ایس پی جہاں بھی ڈھارک برتی ہوتے ہیں وہ کرپشن کے چلتے پر تشتہار بن جاتے ہیں چاہے وہ سن کے ڈی ایس پی ہو پنجاب کے ہو بیلوجستان کے ہو یا خیبر پختونخواہ کے ہو خیبر پختونخواہ سے جو ہے ہمارے نوائندہ خصوصی جو ہے قیامت گلک کا کہنا یہ ہے کہ چار سدہ کے جو اس وقت ڈی پی ہو ہیں ان کے پی اے سو جو ہیں ہیڈ کانسٹرول سجاد نے اندھی مچائی ہوئی ہے یعنی ٹرانسفر پوسٹنگ کوئی بھی ہے چاہے سیپائی کا ٹرانسفر ہو چاہے ہیڈ مرر کا ہو چاہے ایسے چول ہو پیسے کے بغیر روکڑے کے بغیر کسی کی پوسٹنگ نہیں ہوتی جو ڈی پی ہو ہیں وہ پہلے جو ہے خود حیدر خان ہوتی جو چیف پنسٹرول تھے اس وقت ان کے پی اے سو بھی رہ چکے ہیں اور اب ان کی ریٹائرمنٹ ہونے جاری ہے لہٰذا انہوں نے ریٹائرمنٹ سے قبل جو ہے وہ بہاو کہتے ہیں بڑھا دیا ہے ابھی پچھلے دنوں جو ہے مبینہ طور پر دو لاکھ روپیہ رشوت لے کر جو ہے مسعود خان کو جو ہے پہلے تھانہ خواجہ عویس کا ایسے چھو تھے جو کہ اچھا تھانہ نہیں تر بعد میں انہیں اب جو چار سادہ سیٹھانے کا ایسے چھو لگا دیا گیا اسی طریقے سے حامد سے مبینہ طور پر تین لاکھ روپیہ رشوت لے کر انہیں تانہ تھنگی کا ایسے چھو لگا دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا سین فاروق جو ہے خود ڈی آئی جی مردان کو اور خود ان کی جو آئی جی ہے معظم جانساری کو یہ سب نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کے چین آف کمان میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یعنی کہ خیبر پختون خواں جو ہے کرپشن میں جو ہے وہ اب اس وقت سم پولیس کو بھی ایک طریقے سے جو ہے وہ مات دینے کی کوشش کر رہا ہے خیبر پختون خواں میں اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسے کالک میں اجازت چاہوں جاتے جاتے ایک اطلاع یہ ارز کروں کہ ایف آئی اے میں جو ہے منیر شیخ سینئر جس کے پاس ریسرچ کا شعبہ تھا وہاں کے وہ ڈائریکٹر تھے نامعلوم وجوہات کی بنا پر یا کسی سنگین شکایت پر جو ہے ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر سناللہ عباسی نے انہیں اس پوسٹ سے بے دخل کر کے ہیڈ کوارٹر بجوا دیا ہے اور ان کی جگہ پر جو ہے ڈاکٹر اتھر کو جو ہے ریسرچ بیورو کا نیا ڈائریکٹر ایف آئی اے بھائیو نادر کر دیا ہے یہ تبدیلی ہوئی ایف آئی اے میں اور ایف آئی اے میں جو ہے وہ اس وقت برتی کا سلسلہ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے کہتے ہیں کہ چھے سو ویکنسیاں ہیں کانسٹیبل سے لے کے سب انسپکٹر تک اور کلریکل اسٹاف تک اس چھے سو کی جو ویکنسیاں ان کے لیے تقریباً اب تک دس لاکھ درخواستے آ چکی ہیں اور تعلیم کا میعار یہ ہے درخواست گزاروں کا کہ وہ پی ایش ڈی کر چکے ہیں ایک بار نہیں دو بار تین تین بار کے پی ایش ڈی جو ہے وہ کانسٹیبل کی تنخواہ کانسٹیبل کی پوسٹ کے لیے جو ہے انہوں نے اپلائی کی ہیں کانسٹیبل کی پوسٹ کے لیے ہیڈ کانسٹیبل کی پوسٹ کے لیے اور خود اے سائی سینسپٹر کے لیے اب ایف آئی اے کے ذراعہ کہنا ہے کہ اب یہ یعنی کہ چھے سو ویکنسی کے لیے اگر دس لاکھ درخواست ہیں ہی تو اس میں اب چھانٹی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو اس میں اب وہاں بڑی سخت قسم کی سکروٹنی ہو رہی کہ کوئی جو ہے وہ جالی دستاویزات کے ساتھ جو ہے کوئی امیدوار جو ہے وہ سیلیکٹ ہونے میں کامیاب نہ ہو جائے یہ سب کچھ اس وقت ایف آئی اے میں چل رہا ہے ناظرین اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی